بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو دوستو ویڈیو کے طرف اٹوکیٹ گراپک سابٹوئر میں آتا ہے گراپک سابٹوئر کے دو اقسام ہیں ریسٹور گراپک فوٹو شاپ پینٹ پینٹ نمبر ٹو ویکٹر گراپک اٹوکیٹ کورلڈرا اٹوکیٹ گراپک سابٹوئر کی دو اقسام ہیں گراپک کے دو اقسام ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ریسٹور گراپک فوٹو شاپ پینٹ نمبر ٹو ویکٹر گراپک اٹوکیٹ کورلڈرا اٹوکیٹ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن لیکن اس کی لیکن دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے ریسٹور گراپک ریسٹور گراپک کی حصوصیات یہ ہے کہ یہ ریلیزم ریلیزم ڈیسائیڈ وینڈ جب تصویر زوم کی جائے تو اس کی تو اس کی جو کالٹی ہے وہ حراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ریسٹور گراپک ریسٹور گراپک میں اگر آپ تصویر زوم کریں تو اس کی کالٹی حراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ریسٹور گراپک پوٹو شاپ فینڈ اس میں جب آپ تصویر زوم کریں تو اس میں اس کی کالیٹی حراب ہو جاتی ہے تو دوستو وکٹر میں جو بھی تصویر آپ اوپن کریں یا اس میں جو پروجیکٹ ہے وہ تو زوم کریں تو ہمیشہ برقرار رہتی ہے اس کی کالیٹی حراب نہیں ہو جاتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں جو میں نے آپ کو اٹوکیٹ کے بارے میں جو باتیں بتائی تو انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹوکیٹ کی دو اقسام ہیں ایک جو ہے نا ریسٹورگروپک پوٹوشاپ پین دوسرا وکٹرگروپک اٹوکیٹ کوروڈرا ریسٹورگروپک کی یہ ہوتا ہے ریسٹورگروپک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس کی جو اس میں جو آپ پروجیکٹ بناتے ہیں تو اس کو زوم کرتے ہیں تو اس کی کالیٹی حراب ہو جاتی ہے لیکن دوستو اور دوسرا سٹیپ جو ہے نا یہ وکٹرگروپک وکٹرگروپک میں اٹوکیٹ کوروڈرا وغیرہ آتا ہے اس میں جو آپ پروجیکٹ بناتے ہیں تو اس کوئی زومنگ سے اس کی کالیٹی برقرار ہوتی ہے اس کی کالیٹی میں کوئی حرابی نظر نہیں آتی ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا اٹوکیٹ کا بنے میں معلومات ایڈوانٹیج کمپیوٹر ریڈیٹ ریڈیٹ ڈیزائن ٹھیک ہے تو دوستو میں نے آپ کو اٹوکیٹ کی جو معلوماتیں میں نے آپ کو بتا دی لیکن میں آپ کو سٹیپ وائز ہم آپ کو کلاسز اپلوٹ کریں گے اپنی یوٹیوب چینل میں ٹھیک ہے آپ اس سے پائدہ اٹھا لیں اور جو بھی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے اس میں ہمارے مسینجر فیس بک بھی آئیڈ ہے ٹویٹر بھی ہے اور انسٹرگرام بھی ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی پرابلم ہے ہم آپ ہم ہم مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسنا ہوگی تینکی پوروچنگ اللہ حافظ